برادران اسلام رمضان مبارک کا روزہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے جس کے بغیر آدمی ادھورہ مسلمان رہتا ہے رمضان کا روزہ ہر مسلمان آقل بالغ مرد اور عورت پر جس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو فرض عین ہے جب تک کوئی شرع عذر نہ ہو روزہ کسی حال میں چھوڑنا درست نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اٹھا کر دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی فضیلت کے بارے میں کیسی کیسی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں نبی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلتو یا رسول اللہ دلنی علی عمل قال علیک بسوم فإنہو لا عدل لہو حیرت امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتلا دیجئے جس سے میں جنت میں پہنچ جاؤں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بسوم تم روزے کا احتمام کرو فإنہو لا عدل لہو روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کا کوئی بدل نہیں جس کی کوئی مثال نہیں ایک اور حدیث میں نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغزو تغنمو وسومو تصیحو وسافرو تستغنو حیرت ابو عریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد کرو مال غنیمت حاصل کرو گے اور روزہ رکھو صحت مند رہو گے اور سفر کرو دوسروں سے بے نیاز رہو گے اس حدیث پاک میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو صحت مند رہو گے آج لوگ صحت بنانے کے لیے اور اپنی صحت کو منٹنز کرنے کے لیے اپنے آپ کو سمارٹ بننے کے لیے لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں واکنگ کرتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے بیان فرما دیا کہ سومو تصیحو اے لوگو روزہ رکھو صحت مند رہو گے آپ دنیا کے بڑے بڑے سائنس دان اسکالرس ان کا ریسرچ ہے کہ روزہ رکھنے سے آدمی صحت مند ہوتا ہے بہت سی بیماریوں سے آدمی کو نجات ملتی ہے ایک اور حدیث میں ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا روزہ آدھا صبر ہے اور ہر چیز کی زکاة ہوتی ہے اور بدن کی زکاة روزہ ہے ایک اور حدیث میں انبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افتر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یقضا عنہ سوم الدہر کلی و انسامہ جو شخص رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر کسی شرع عذر کے چھوڑ دے تو زمانہ بھر کا روزہ رمضان کے روزے کی تلافی نہیں کر سکتا اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان بوچھ کر بغیر کسی شرع عذر کے بغیر کسی بیماری کے اگر کوئی آدمی روزہ چھوڑ دیتا ہے اگر زندگی بھر اور روزہ رکھتا رہے تو رمضان کے روزے کی جو برکت ہے اور رمضان کے روزے کی جو روحانیت ہے زمانے بھر کا روزہ رمضان کے ایک روزے کی تلافی نہیں کر سکتا ان احادیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کی کتنی بڑی فضیلت ہے آج معمولی نزلہ زخام سردی بخار سے آدمی روزہ چھوڑ دیتا ہے ارمحترم بزرگو اور دوستو روزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے جس طرح سے دنیا کے اندر کوئی مشنری ہوتی ہے مشنری کی سرویسنگ ہوتی ہے اس کی اور ہالنگ ہوتی ہے ایک سال دو سال کے بعد ان مسینوں کی سرویسنگ کی جاتی ہے اور ہالنگ کی جاتی ہے اسی طرح سے رمضان کا ایروزہ ہماری اور آپ کی گویا کی سرویسنگ ہے سال کے گیارہ مہینے دنیا کے کاروبار میں دنیا کے نندوں میں ہم فس کر ہم دنیا کی محبت میں گریفتار ہو جاتے ہیں دنیا کی محل کچھل کسافت ہمارے دلوں پر جم جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دھونے کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے سے قریب کرنے کے لیے رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کی پابندی کے ساتھ روزوں کا اعتمام کرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو پابندی کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق دعا فرمائے